حمین ہونا سیکھ لے آج سب سے بڑا مسئلہ اس امت کا یہ ہے امت کی مردوں اور عورتوں کا یہ ہے ہم ناشکری میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں رب العزت ہر آنے والی نعمت کو ہماری ناشکری کے الفاظ کے نتیجے میں اور عمل کے نتیجے میں اس کو ضائع کر دیتا ہے چونکہ جب ہم ناشکری کرتے جو ہے تو اللہ آنے والی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے امام امی خیم الجوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی نعمت کو باخی رکھنے کا اصول یاد رکھ لو جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ آر عطا کرتا ہے اب جو ہے اس میں ہی رو رہے ہم اتنا ہی میرے پاس میں کوئی صرف اتنا ہی ملا بڑا سوی کو دیکھو اس نے تو فلاں کر رہا میں پاس تو صرف اتنا ہی ہے بڑا سوی کو فلاں ہے دنیا کے اندر شکر گزاری اگر ہمیں اللہ کی ادا کرنا ہے تو اصول کیا ہے اپنوں سے نیچوں کو دیکھو اپنوں سے اوپر والوں کو مد دیکھو ہمارا اصول آج دنیا میں کیا ہے اپنوں سے اوپر والے کو دیکھو نیچے والوں کو مد دیکھو اچھا رول کیا ہے دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے ہمارا رول ہی ہے دنیا میں اپنے اوپر والے کو دیکھنا ہے دین میں اپنے نیچے والے کو دیکھنا ہے کیسے ہیں مثال کی طور پر ارے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی میرے پاس کیا دولت ہے اس کو دیکھو لیکن آپ نماز نہیں پڑھے میں کوئی کیا دیکھ رہے ہیں مولوی کو بچہ نہیں پڑھتا مطلب دینداری میں مولوی کی بچے سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں اپنے سے نیچے والے سے اور دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کمپیر کر رہے ہیں ہونا چاہیے تھا مولوی صاحب کے بچے دیکھو فلاں کر رہے ہیں ہم لوگ کتنا ہوا ہے غفلت میں ہیں دیکھو وہ اتنے دیندار ہیں ان کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتے ان سے اپنے گھر میں کم از کم دو لوگ تو کرتے ہم دو آٹھ میں سے دو کرتے تو فرضے کفائے ادا ہو جارہا سب کے طرف سے خوش ہے ہم دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو شکر کا مادہ آئیں دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ہم بولیں گے ہمیشہ پیچھے سمجھ رہا تو زہد اور خنات پسندی بہت اہم چیزیں یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں اس معاملے میں سب سے آگے تھے زہد اختیار کرتے تھے جو کچھ تھا اس میں مطمئن تھے اللہ کے رسول آئی ایک حدیث ہے حدیث اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر سو کر اٹھے اور آپ کے جسم پر پورے اس کے نشانات پڑ گئے چٹائی تھی لیکن وہ جو آپ کے خجور کے پتے ہوتے اس سے بنی تھی اب کوئی بھی آدمی ایسی چٹائی پر سوئنگا تو پورے باڈی پر کیا ہوتے نشانات بن جاتے اور وہ نشانات آپ دیکھیں سو کر اٹھے تک تو وہ ریڈ ریڈ ہو جاتے ہیں چونکہ وہاں جہاں جہاں باڈی دبتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اٹھیں پورے جسم مبارک پر نشانات اور آپ نے کرتہ نہیں پہناواتا گرمی کے وجہ سے کرتہ جو گرمی کے حالت یہ تھی کرتہ پہن نہیں سکتے تھے کر چھٹے چھٹے ہوا کرتے چٹائی سے آپ اٹھیں پورے نشانات بن گئے ظاہر پڑ گئے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے لئے نرم گدیاں یا بچھانے والی کوئی چیز لا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق وہ فرمانے لگے ہم کوئی چھٹائی کی جگہ گدہ کوئی نرم چیز لا دے تو آپ نے فرما نہیں دنیا سے میرا کیا تعلق میری حیثیت تو اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر جھاڑ کے نیچھے سستا لیتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے رکنے والی میں تو جیسا ایک مسافر جھاڑ کے سستا لیتا سستا ہے اور نکل گیا بس ایسا جینا چاہتا ہوں آپ نے جو کہا آپ نے وہ کر کے بتایا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاتو صدقات کے ذریعی ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ